چھتا سوال امرین دلی سے یہ کرتی ہیں کہ اس قاتل حمل اس قاتل حمل کا مطلب مسکیریج جو بچے کو ختم کروا دیتے ہیں کسی مجبوری کے درجے میں یا بیسے ہی تو اس کے بعد جو عورت کو بلڈنگ ہوتی ہے خون آتا ہے اس کا کیا حکم ہے کیا وہ نفاس کا خون کہلائے گا یا حیض کا اس حالت میں عورت نماز پڑھے گی یا نہیں پڑھے گی تو دیکھئے گا اس سوال کے جواب میں دارالعلوم دیوبن نے تفصیل کے ساتھ یہ فتوہ لکھا ہے اور یہ بڑا ضرورت کا مسئلہ ہے توجہ سے آپ سنویں کہ اگر کسی عورت کا حمل ضائع ہو جائے تو اس صورت میں جو خون آتا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اگر بچے کے آعظہ میں سے جو پارٹس آف بوڈی ہوتے ہیں ان میں سے کسی عضو کی بناوٹ ہو چکی تھی تو یہ خون جو آئے گا یہ نفاس کا کہلائے گا ورنہ بیماری کا کہلائے گا اس کی اور تفصیل یہ ہے کہ عام طور سے بچے کی جو ماں کے پیٹ میں بناوٹ ہوتی ہیں جو اس کے پارٹس آف بوڈی بنتے ہیں تو وہ چار مہینے میں بن جاتے ہیں اس لیے فقہاں نے یہ لکھا ہے کہ چار مہینے پورے ہونے پر یا چار مہینے پورے ہونے کے بعد اگر حمل کسی نے اپنا ختم کروایا ہے یا خود سے ہوا ہے تو اس کے بعد میں جو بلڈنگ ہوگی عورت کے جو خون آئے گا وہ نفاس کا کہلائے گا نفاس کا مطلب جو بچے کی پیدائش کے بعد میں خون آتا ہے تو اس کا جو حکم ہے وہی اس خون کا حکم ہوگا آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس کی اقل مدت یعنی کم سے کم لیمٹ کچھ نہیں ہے البتہ اس کی جو زیادہ سے زیادہ لیمٹ ہے میکسیم مدت وہ ہے چالیس دن تو یہ عورت جب تک وہ خون آتا رہے چالیس دن تک اگر آئے گا تو نماز نہیں پڑھے گی اس میں بھی یہ تفصیل ہے کہ اگر اس عورت کی پہلے سے کوئی عادت متعین ہے اور اس کے اندر اندر خون بند ہوا ہے تو اس کے بعد یہ نہا کر کے نماز وغیرہ پڑھ لیں اور اگر چالیس دن کے بعد میں بھی یہ خون آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ نماز پڑھتی رہے گی چونکہ وہ بیماری کا خون کہلائے گا اسی میں دوسرا اپشن اگر چار مہینے مکمل ہونے سے پہلے پہلے یہ حمل ختم ہوا ہے یا کروایا گیا ہے تو اس حمل کے ساقت ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے یعنی اس سے اس عورت کی عدد بھی نہیں گزرے گی عدد کے نہ گزرنے کا مطلب اس کو ایسا سمجھیں کہ اگر یہ عورت پرگنینٹ تھی اور اس کو شوہر نے طلاق دے دی یا اس کے آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کی عدد کیا ہے یہ اپنے بچے کو جنم دے دے اب چار مہینے سے پہلے پہلے کیا ہوا بچہ ختم ہو گیا تو اب چونکہ چار مہینے سے پہلے پہلے ہی بچہ ضائع ہوا ہے اس لیے اس سے اس عورت کی عدد پوری نہیں ہو گیا اور آگے لکھا کہ اس کے بعد میں جو خون آئے گا یعنی چار مہینے سے پہلے پہلے اگر یہ کام ہوا ہے اور پھر خون آیا ہے تو یہ خون نفاس کا نہیں کہلائے گا یعنی وہ خون نہیں کہلائے گا جو خون عورت کے بچہ پیدا ہونے کے بعد میں آتا ہے اب اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس خون کو آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے فقہہ لکھتے ہیں کہ اگر کم از کم تین دن تک خون آیا چونکہ حیز کی کم سے کم مدت تین دن ہے اور اس سے پہلے یعنی خون آنے سے پہلے ایک مکمل طور یعنی پاکی کا جو پیریڈ ہے وہ گزر چکا ہے تو یہ خون منتھلی پیریڈ والا کہلائے گا یعنی حیز کا کہلائے گا اور ظاہر سی بات ہے کہ حیز کا خون آنے کے بعد عورت نماز نہیں پڑھتی اللہ نے نمازو کو معاف فرمایا اور آگے لکھا کہ اگر حمل ضائع ہونے کے بعد تین دن سے کم خون آیا تو چونکہ حیز کا خون تین دن سے کم نہیں ہوتا اس کی کم سے کا مدت تین دن ہے اس لیے یہ خون حیز کا نہیں کہلائے گا بلکہ یہ بیماری کا خون ہوگا اور اس کنڈیشن میں عورت کے لیے نماز کا پڑھنا لازم اور ضروری ہوگا تو یہ پوری تفصیل سے وضاحت فقہ نے اس سوال کے جواب میں لکھی ہے